السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کی بالکھامیں آپ کا دوست حکیم محمد عزبان آپ کی خدمت کرنے کے لیے آج پھر حاضر ہوں اور ایک نئی نسکے کے ساتھ حاضر ہوں آج جو ہم بات کرنے والے ہیں آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے خانسی کلیتر خانسی چاہیں ملائی ہو چاہیں پرانی ہو خانسی چاہیں بلغمی ہو چاہیں خشک ہو کسی بھی طرح کی خانسی ہو اس نسکے سے نشاندہ خانسی کا خاتمہ ہو ہی جاتا ہے تو بغیر کچھ کہیں ہم نسکے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے بس چھکو کسی آپ سے بیشت ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کی نشان کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں دوستو خانسی کے لیے آپ نے بڑے بڑے ٹونک استعمال کی ہوئے لیکن دوستو ان کا کوئی ایسا خاص ریزلٹ آپ کو نہیں ملتا ٹھیک ہے یہ ملتا بھی ہے تو پھر وہ جو ہے ایک دوا ہے لیکن آپ بغیر دوائی کے اپنی خانسی کو چھیک کر سکتے ہیں اپنے عراج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سیو لینا ایک سیو لے ایک سیو لینے کے بعد آپ اس کو کوٹ لیں اور اس کا جو جوس ہے وہ نکال لیں یا جوس جس طرح سے بھی ہو آپ نکال لیں ٹھیک ہے ململ کی کپڑے میں کر کے پوٹ کے آپ اس سے بھی جوس نکل جائے گا اس کا اس طرح سے آپ چاہیں نکال سکتے ہیں جوس لیں پدریں مصری ملالیں جو پوزہ مصری ہوتی اس کو ملائے آپ ٹھیک ہے اور صبح خالی پیٹ آپ اس کو پی جائے چند روز استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ خانسی کسی طرح کی ہو کسی بھی بجا سے ہو کیسی بھی خطرنات ہو اس کے استعمال سے ختم ہو جائے گی چلی آپ کو استعمال کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ اگر ویڈیو میں پھر آپ سے بھی جلدے ہیں نقاط تک کے لیے اجازت اللہ حافظ